اینے طریقے تو سیجھ جاتا ہے آپ بتائیے کہ اچھے پروگرام جب آتے ہیں تو کون بیٹھتے دیکھتا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ عوام کو برای راست گفتگی کی جائے آپ بتاتے رہیے کتنے ڈیزیز ہیں پینے والے کو اس کے کیا فکر وہ جانتے بھوشتے بھی پیتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عوام تک جائے جائے اس ماحول کو چارج کیا جائے اس محولے کو اس گاؤں کو اس شہر کو اور جب آپ اس کو چارج کریں محول کو گفتگی کے ذریعے شعور بیدار کریں تو پھر administration کو administrative force استعمال کریں اور وہاں پر ریٹ کریں جہاں پر منشاعت بکتی ہے وہاں سے اس کو پک کریں اٹھا کے جیل میں بند کریں ایف آئی آئی کٹھ رہے وہ دس دن بعد پندر دن کے بعد بھال آئے گا آ جائے گا کھوٹ سے لیکن اس دس بارہ دن کے اندر جب آپ کا یہ محول اور عوام کا شعور بھی بیدار ہو چکے گا تو پھر کم از کم اس دکار پر اس محولے میں وہ نہیں آ پائے گا اس کا ایک طریقہ جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے آپ تقریر ہو سکتی ہیں اس کے اوپر کہ صوبہ سرس سے یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے آپ کو میں بتا ہوں ایسے ایسے ڈیبیٹ میں میں جاتا ہوں پرگرہ میں بیٹھا رہتا تھا منشاعت کو کیسے روک تھام ہو کہ ایک ہزار کلومیٹر دور سے منشاعت چلتی ہے اور یہاں پر آتی ہے پھر یہاں سے جاتی ہے تو پھر وہاں پہ جاتی ہے تو مجھے وہ ایک واقعہ یاد آیا ہے کہ ایک وہ خاندانی منصوبہ بندی کا ایک ایسی سمینار ہو رہا تھا تو ایک قرارداد پاس کی گئی کہ جی بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بھوک آتی ہے افلاس آتا ہے تباہی آتی ہے بربادی آتی ہے اور بچے جو ہیں زیادہ نہیں ہونے چاہیے دو ہونے چاہیے تو اس کے بعد جو صدر صاحب پیٹھے تو اور انہوں نے قرارداد منظور کی اور پیش کی کہ ہم سارے مرضوں کو چاہیے گے جا کے عورتوں سے کہے گے بچے کم پہلے گئے تو ایسے ہی ایسے میں نے آتا ہے میں شریک ہوتا رہا میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرا اختیار ہزار کلومیٹر تک نہیں ہی میرا اختیار پورے پاکستان میں نہیں ہی میں صوبائی وزیر ہوں تو سندھ کے اس کونے سے دیکھا اس کونے تک کا میرا اختیار ہے میں پاس ہی تو بیوازے طور پر ایک بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ملشایت فرمشور کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی تشمنی نہیں کوئی مسئلہ نہیں کہاں سے لاتے ہو کہاں لے جاتے ہو ہمیشہ سے بھی کوئی گھر نہیں میرا اختیار صوبہ سندھ تک ہے لہذا سندھ کے اندر یہ ملشایت بھگنے نہیں چاہیے اس کے اوپنا کاروائی کریں گے ہر صورت پر کریں ہم جواب دے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ضمیر کے سامنے تو اس اختیارات کے جو اختیار ہمیں ہاتھ سکتے ہیں اور گزشتہ چھ ماہ سے میں سب سے زیادہ تنقید اپنی منسٹر پر کرتا ہوں اور اس سے زیادہ تنقید میں اپنے آپ پر کرتا ہوں لیکن میں آج یہ بات آج اس طرح بہت خوش ہوا جب میں نے مزار قائد پر ان کو پرشت کیا اور کو سلوک کیا کہ اس چھ ماہ میں پہلی دفعہ سب ہوا ہے کہ خزانوں کلو گرام مختلف آفات میں منشاعت پر کرتے ہیں میں نے یہ کہا کہ ایک گرام بھی چر سفیم گھانجا کوئی بیش ناوہ پھائے جائے تو اس کو پگڑ کے اس کی افائے کر دیں اور یہ میں دیکھو کہ اس کے ہاتھ کتنے بڑے ہیں وہ کتنا طاقتور ہیں مجھے بہت ساری باتیں بتائیں یہ تو ملے طاقتور لوگ ہیں ان کے ہاتھ بہت لبے ہیں ان کے بہر بڑے مذہبو تھے ہیں میں نے کہا ہوں گے بھائی ہیں تو بندے کے بچے ہیں نا ہیں تو انسانی ہیں اور ہم کو کیا جا رہا ہے ہم تو ان مردوں سے گزر چکے ہیں ہم نے اس سے بڑے بڑے تازدور دے گئے ہیں تو اس کے خلاف ہم نے افسرات سے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ تین چیزیں انسان کے پاس ایسی ہوتی ہیں جس پر زمانے بر کی زندگی بر کی جلتیں ہوتی نہیں کرتا ہے یہ ایک رسک کہ اسے اپنی رسک کی کشات کی پیلیے دولت کا سارا لینے کی ضرور پر اور وہ پتہ نہیں کس کس کے در پر پھو گئے کھاتے ہیں تو قرآن نے اس کے بارے بھی یہ کہا ہے کہ رسک ہم دیتے ہیں جسے چاہیں اور جتنا چاہیں تو یہ بھی کسی کے انسان کے برس کی بات لہذا اس کے اوپر پریشانی کی کیا بات کہ جب رسک ہی کسی انسان کے پاس نہیں افتیار میں نہیں یہ تو اللہ کیا حد تو اس کو بھی چھوڑ دوسری بڑی بات یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کو ہر وقت اس بات کا خیال لاتا ہے کہ میری بیزتی نہ ہو جائے مجھے کوئی انسٹ نہ کر دے میری توین نہ ہو جائے مجھے کوئی ظلیل نہ کر دے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ عزت اور ظلت جسے چاہتا ہم چاہتے ہیں جسے تو یہ افتیار بھی کسی انسان کے پاس نہیں تو پھر اس کی کیا فکر کرنے کیا تیسری بڑی جو چیز ہے جس کے اوپر انسان فالی ریاکٹ کرتا ہے اور وہ ہے زندگی اور موت کہ میری جان نہ لینے میرے یہ نہ کر دے اور وہ نہ کر دے اور پر آلی کہتا ہے کہ موت عمرِ ربی ہے صحیفِ کائنات کی کہ موت عمرِ ربی ہے اگر موت کا لمحہ تیہ ہو چکا ہے اور جگہ تیہ ہو چکا ہے وقت تیہ ہو چکا ہے تو پھر کسی کا باپ وہ زندگی کو نہ بڑھا سکتا ہے نہ لے سکتا ہے زندگی کی یہ تین جہتے ہوتی ہیں جس پر انسان سب کچھ کر گزرتا ہے اور تیروں چیز اس کی افتیار میں تو پھر خوف کس بات کر در کس بات کر یاد اکھئے کہ بلائی بری اس لیے ہے کہ وہ بہت limited محدود نیکی اچھی اس لیے ہے کہ وہ unlimited ہے آپ کام کرتے جائیے لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں منشیات کی یہ لانت اس نے چالیس لاک یہ فکر ہے اور یہ صحیح نہیں ہوسی نہ نہیں جو مجھے ابھی پتہ چلا ہے چالیس لاک ہو یا چار ہزار ہو یہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ اس کی دادہ چالیس ہوگی اس ملک میں پھر یہ بڑی اور چار ہزار ہوئی ہوگی پھر چار لاک ہوئی ہوگی آج چاریس لاک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دائرہ بڑھتا چلے جا رہا ہے تو اس کو ایک مثال سے ذرا سے میں واضح کروں تو شاید ہی سمجھ میں آ جائے بات کہ جب آپ محلے میں کہیں آس پاس آپ کے گھر میں کبھی آگ لگتے ہیں کسی گھر میں آگ لگتی ہیں تو گھر کا ہر فرد پڑوزی کچھ نہیں ملتا ہے تو ایک لوٹے میں پانی لے گئے اور باٹی میں کوئی لوٹے کے پانی بھاگتا ہے کہ اس آگ کو بجا دوں حالانکہ اس کو پتا ہے کہ ایک لوٹے سے بجے گی نہیں آگتا تو ایسا کیوں کرتا ہے یہ بیرتیاری عمل تو اس کا کیوں کہ وہ آگ بجانے باگتا ہے کیا اس کو پڑوزی سے کوئی محبت ایسا نہیں ہو بلکہ وہ اس لئے آگ کو بجانے کی کوشی کرتا ہے کہ اگر یہ آگ بڑھ گئی تو اس کے ساتھ میرا گھر جڑا ہوا ہے یہ میرے گھر میں آگ پہنچ جائے یہ منشیات اگر آپ کا بھائی میری بہن ابھی تک اس کے آج ہی نہیں ہوئے اور اس کو آج ہوگا نہیں گیا تو جیسے چار آزار سے چاریس لاکھ پہ پہنچی ہے اور جب چاریس لاکھ سے چار کروڑ پہ پہنچے گی تو پھر آپ کی بہن بیٹی میری بہن میرا بھائی سب ملوث ہو چکے ہوں اور وہ وقت بڑی بیچاری یہ کام انتہاں ضروری ایک بیمار نسل منتظر ہے کہ یہ قیادت اس کے ہاتھوں میں اگلے دستان کے بات دیں میں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی ہے میں نے کیپن میں یہ بات کہی ہے ہر فورم پہ ہی اٹھا رہا ہوں حتیٰ کہ سیرت النبی کے پروگراموں میں میں جاتا رہا ہوں ماں پر یہ میسیج دیتا رہا ہوں کہ دیکھو وفا کی ڈسکرمیشن کی بات اپنی جگہیں ہیں سیاسی پولیٹیکل ڈسکرمیشن ہے وہ ہے لیکن یہ تو دیکھو کہ اگلے دست سال کے بات اندرونے سل سے آج تو ایم پی ایم ایس ایکٹی بنے ہوئے ہیں اگلے دست سال کے بات جو مجھے نظر آ رہا ہے اندرونے سل سے ایک کلک نہیں ملے گا جو آگے ڈپارٹمنٹ کو چلا سکے کس گمان میں بیٹھے لیں میں یہ بات آپ دکھوں سے بھی یہ صرف کفتگو کی نہیں یہ عمل کی ضرورت ہے آپ جس محلے میں رہتے ہیں اپنی گلیوں پر خود نظر رکھئے مل سارا ڈھونیے کسی کا یہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہے ساری زندگی ہم اور آپ سب جسٹسہ بھی آپ پہنے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے تل تل مرتے ہیں اچھا پیناتے ہیں اچھا کھلاتے ہیں اچھی تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مستقبل کا میمار ہوگا اس کی مستقبل کی راہ کی تمام رکاوٹیں آپ لوگ دور کرتے ہیں اپنے پر جیل کرتے ہیں لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ایک کتنا بڑا ہیڈل جو اس کی زندگی میں آنے والا ہے جب وہ کالیج میں جائے گا جب وہ یونیورسٹی میں جائے گا جب وہ اپنے دوستوں کی یاروں کی محفل میں بیٹھے گا اور اس کے بعد یہ منشیات کا فریت اس کے سامنے کھڑا ہوگا ایک ننگیاں بند کر اس وقت کیا ہوگا تو یہ جنگ یہ جہاد یہ جد و جہد اس سے قلب کہ آپ یہ دروازوں پر دستک دیں اس کو ابھی روگنی کی ضرورت ہے اور یہ آپ انفراجی طور پر کریں ہر فرد اہم ہے کوئی بھی غیر اہم نہیں یہ بس میں فانوز یا ایکسائز ایڈ ٹیکسیشن یا عقوبت کا سے فرد نہیں ہے یہ ہر بہت فرد کے اوپر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے جو زیادہ سوچتا ہے جو زیادہ سمجھتا ہے میں بہت ساری کفتگو کرنا چاہ رہا تھا آپ سے لیکن مجھے ابھی دوسرے پروگرام میں جانا ہے وہاں پر بڑی دیر سے جانا ہوں عزیز دوستوں ساتھیوں کے لئے بہنوں اگر اس میں کوئی بات ایسی محسوس ہو رہی ہو آن جو اتنی مشکل ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہو اور اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر عمل کیسے ہوگا تو صرف اتنا کر لیے گا کہ اب جب آپ گھر جائیے گا تو اپنے سب سے پیارے سے بچے اور بچی کو دیکھئے گا اپنے سوچ لیجئے گا کہ اس کا مستقبل خطر ہے پھر یہ ساری باتیں سمجھ گئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے گا